خبر شامل کریں گے کشمور سے جہاں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے پٹواری کا اپنے ہی افسران پر کرپشن کا الزام جالی دستاخت کر کے کروڑوں کا بینک فراؤڈ کیا گیا ہے ایسی غلام جاکرانی کی جانب سے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے پٹواری کا اپنے ہی افسران پر کرپشن کا الزام ہے جالی دستاخت کر کے کروڑوں کا بینک فراؤڈ کیا گیا ہے جالی دستاویز اور دستاخت کے ذریعے کروڑوں روپے نکلوائے گئے ہیں کر کے سنتیس میلین کا بینک لون لیا گیا اور غلام رسول جاکرانی کے جانب سے یہ کہا گیا ہے مجھے ناجائز فسا کر معطل کیا گیا مزید تفصیل آ جانے گے عبدالواحد سے عبدالواحد آگاہ کیجئے گا اس سے متعلق جی بلکل روینیو ڈپارٹمنٹ کا مختلف بینک سے فراد کا بانڈا روینیو ڈپارٹمنٹ کشمور کے سپروائزنگ پٹواری غلام رسول جاکرانی نے بندورہ کول دیا پریس کانفرنس کرتے کرتے ہوئے انہوں نے غلام رسول جاکرانی نے بتایا کہ دوہزار تئیس میں اسسوس کمشنل کشمور رضا علی سومرو صاحب کا تحصیل دار اجاز بلڑو پٹواری الفان دائیوں نے زمینوں کے مختلف دستویز بنا کر میرے جالی دستخط کر کے کشمور کے مختلف بینکوں سے اگری کلچر بینک حبی بینک سے کروڑوں روپوں کا لون لیا جس میں مجھے فسایا گیا اس اسکینڈل میں میرا کوئی بھی تعلق نہیں ہے اس اسکینڈل کی انکوائری کے لیے میں نے اپلیکیشن دیئے ہیں سابقا تحصیل دار خالد لنڈ نے مجھے اس اسکینڈل سے کلیر دے کر پٹوار ایرفان دائیوں کو ملزم ٹھہرایا تھا اسے کشمور روینیوں سے دی سی آفیز ترانسفر کر دیا تھا اب مجھے اس اسکینڈل کے الزام میں کشمور رضا علی سومرو نے سسپینٹ کروا دیا ہے دوسری جانے متعلقہ الزام میں آئے کشمور رضا علی رضا سومرو نے کہا ہے کہ میں نے کو لکھ دیا ہے اب انکواری کا فیصلہ ڈپارٹمنٹ کرے گا ایسی غلام رسول نے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے وزیر وزیر اعلیٰ اور سندھ اور چیز فیکریٹری آف پاکستان سے انصاف کی اپیل کی کر دی ہے جی ٹھیک ہے عبدالواحد آپ کا بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے